باقپا زلہ منتری پرکاش رجق باقپا مہلان نیتری سونیا دیوی باقپا آنچل منتری رامی شریاد و باقپا کے تین صدود سے ٹیم فوڈرما زلائستر ڈوم چاند پرکھن کے پنچائر روڑا کولا گرام پسیہ پہنچ کر بھاری برشا کے قارن جر جر یاد پری شیٹ کا اچھت دھینے سے بائیس فرشے سورج کمار سنگھ کی گھٹنا سل پر مکتی ہو گئے جس کے چلتے ان کے پریبار والوں کا رو رو کر برا حال ہے ایوام پورے گاؤں میں ماتن کی لہل یادری سے ڈھینے سے گروتہ پر سوال پرتی ہے گروتہ پور بنا ہوتا تو ان کے بڑی گھٹنا نہیں گھٹی پسیہ پہنچنے پر گرام پروں نے بتایا کہ اس گاؤں میں پتیس فرش پور میں اندرہ آواز بنا تھا وہ بھی گھٹیا کسی سے بنا تھا جس کے چلتے ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے سو دورورتی چھے در رہنے کے چلتے زلاپ رشاشن فائدہ اٹھا رہی دیش کے پردار منطری ایک طرف بولتے ہیں کہ ایک بھی گریب پریبار بنا آواز کے نہیں رہیں گے میں دوسری طرف گرام پسیہ میں پانچ پرتیشت کی پردار منطری آواز روجنا کا لاب مل پایا ہے یہ زلے کے لئے گمبیر وشاہ ایوام گمبیر روپ سے ایک گھائل ستپال سنگھ عمر پچیس ورشیہ وشن سنگھ عمر پیتالیس ورشیہ وجیہ ایستوریا اور مچھیالیس ورشیہ کا صدر اسپطال کوڈرما میں علاج چل رہا ہے ماقبال زلا منطری پرکاش رجا کا زلاپ رشاشن ایوام جھارکن سرکار زیمان کرتی ہے کہ مرتک کے پرجنوں کو جس لاکھ روپیہ موافظائی ومیگم کی روپ سے گھائلوں کو بہتر علاج کے لئے بہتر اسپطال رانچی میں کروایا جائے کیونکہ یہ سبھی پریوار گریب ویکنی ہیں سریجک نے کہا کہ کوڈرما اپایوٹر ٹیم گھٹک کر گرام پسیادی بھیتی ہیں ایوام وہاں کے لوگوں کو مولغود سویدہ دینے کا عادیش دیا جائے ایسا نہیں ہونے پر بھاگ پاس علا پرشت کوڈرما بہت جلد میٹنگ کر بڑا آمدورن چلانے کا انرین نہیں لے گی کوڈرما سے اندردیف کمار رام کے ریپورٹ تو مرتک جو تھا سورج کمار وہ میرا بھائی تھا چوٹا بھائی اور ادھر جلدی آتا بھی نہیں تھا پتہ نے سائٹ پانی پڑ رہا تھا پیٹروں تو س گھوم گھام کے یہاں بغل میں آیا تو جہاں پانی پڑ رہا تھا تو اسی اتری سائٹ میں بچنے کے لئے یہاں پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد درمیان اچانک ایک آئیک چھت سے گیر گیا گرنے کے بعد میرا بھائی چھوٹا جو ہے اسپورٹ وہیں ہو گیا اور یہ وہ ہے ساتیپال سنگھ ان کا کمار میں پورا ریڈ کا ہڈی پورا ٹوٹ گیا ہے باری باری سے چھوٹا چھوٹا بھی ہڈی ٹوٹا ہوا ہے بیشنو سنگھ بھی ہے ان کا بھی پیر ٹوٹ گیا ہے اور بیجے توریا بھی ہے ان کا بھی ایتھی ٹوٹا ہوا ہے ہلکا کھلکا اور یہ سب جو غیل جو ہے اس ادر میں علاج چل رہا ہے اور پرساسن کے تھرو سے تو ایسا تو کچھ بولا نہیں کیا ہے لیکن ایسا کھلی بولا ہے کہ کمنٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اوہدن دینے کے بعد کچھ سہتہ راسی آپ کو مل سکتا ہے گریجن کو اور یہاں پر تیس پچیس کو جو کولونی ہے ایتنا جر جر ہے آج میرے بھائی کے ساتھ گھٹنا گھٹا ہے کل ہو نہ ہو سکے یہاں گریب گروہ آدمی سب کمانے کھانے والا ہے سب کے ساتھ ایسا گھٹنا نہ گھٹے بھاگوان کرے جو آج میرے بھائی کے ساتھ گھٹنا جو گھٹا وہ کسی اور کے ساتھ گھٹنا نہیں گھٹے یہ ہم اوپر والا سے دعا کرتے ہیں سب کلونی لمسوم لمسوم یہاں پہ جر جر ہے ہر سب کمانے کھانے والے ہیں ہمارا بھارتیہ کمیس پارٹی کا آج ٹیم آئی ہے گھٹنا کو دیکھنے کے لئے کر کے اور ہم لوگ گھوم رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک بھی آواز مجبوط استثیتی میں نہیں ہے کیا آباس یوجنا کا لاب نہیں مل پایا یہاں کی لوگوں کو کچھ آدمی کا ملا ہے ہدن پرشنڈ میں مطلب لگتا ہے دس پرشنڈ ملا ہوگا باقی اس طرح سے کسی نہیں ملا ہوگا ہے منہ آپ کو سمبھاونا لگ رہا ہے کہ یہ جو جر جر بیلڈنگ ہے وہ کبھی بھی دھا سکتا ہے کبھی بھی اچانک دل سکتا ہے یہاں گھٹنا گھٹنا کا سمبھاونا جتائے جا رہا ہے جی ہاں آج ہم نے ڈومچانچ پرخند تے انترگت دھوڑا کولا پنچائت کے پسیہ گاؤں میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں جو یہاں بہت بڑا حادثہ کل ہوئی ہے جس میں اس حادثہ میں سورج کمار سنگھ کا مرتب ہو گیا ڈھٹنا سل پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ یہاں آتری سیڈ ہے یہاں آتری سیڈ برسہ ہونے کے کر میں وہ بچنے کے لئے آئے تھا پہلے سے کچھ لوگ یہاں بچ رہا تھا اور اچانک یہاں بیلڈنگ دھہنے کے چلتے ڈھٹنا سل پر ہی ان کی موت ہو گئی اور کئیے لوگ جو بچ رہے تھے وہ گمبھیر روپ سے گھائل ہے کنی کا پیٹ ٹوٹ گیا ہے کنی کا کمر ٹوٹ گیا ہے یہاں ہم لوگ جو ہے ڈھٹنا سننے کے بعد آج ہم لوگ پسیہ ڈی گاؤں میں پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچ کر کے ہم لوگ سوک سنبیدنا بیکٹ کرتے ہیں مرتک پرانی کو آج ہم لوگ اسوست کراتے ہیں کہ کڑرما ڈی سی سے ہم لوگ بات کریں گے جا کر کہ جلہ پرساسن سے بات کریں گے اور اس گاؤں میں آنے کے بعد ہم کو پتا چل رہا ہے کہ سبھی گھروں میں گھومنے کا کام کیا آج 20 سال 25 سال پہلے اندرا آواز یوجنہ ان لوگوں کا لاغ ملا تھا آج 25 سال کے بعد یہاں یوجنہ جو دیکھ رہا ہوں میں آج یوجنہ ہے جہنے کی کگار پر ہے کبھی بھی گھر سکتا ہے یہاں بڑا بڑا گھٹنا گھٹنا کا سمبھاؤنا جاتا ہے جا رہا ہے اس لیے میں کوڑرما اوپائیو اور دمچات پرخند بکاس پتہ دھکاری سے میں مان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں ابھیلم کیمپ لگا کر کے گرام سبھا کر کے اور یہاں کے لوگوں کو گریب لوگوں کے صدور ورتی چھتر میں ان لوگ واسنے کا کام کیا ہے اور یہاں ان لوگ کو سموچی تلاب نہیں ملتا ہے ایک طرف جیلا پرساسن کہتا ہے کہ ہم بکاس کر رہے ہیں یہاں کے سانسد بیدھائک کہتے ہیں کہ ہم اپنا جیلے میں بیدھان سبھا چھتر میں بکاس کرتے ہیں لیکن جب پسیار گاؤں میں پہنچے ہیں تو لوگ یہاں ماتم سے جی رہے ہیں کب یہاں گھٹنا گھٹ جائے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے پردھان منتری آدھرین نریندر موڈی کہتے ہیں کہ دیش میں ہم ایک بھی گھر ویسا نہیں رہنے دیں گے جس کا گھر نہیں ہوگا سبھی کو گھم ایک اگ بیکتی کو گھر دیں گے لیکن پسیار ڈی پردھان منتری مہود ہے یہاں پہنچیں جیدی آپ کے اندر ہمت ہے تو پڑرما جیلہ کے پسیار گاؤں میں پہنچیں اور یہاں کا حالت دیکھیں یہاں کے لوگ کیس طرح سے جی رہے ہیں یہاں کے لوگوں میں جو دہست ہے یا دہست سے چنتہ کا بھی سہ ہے اور جیلہ پرساسن کو گم بھرتا سے بیچار کرنا چاہیے اور جیلہ پرساسن جیدی یہاں اس گاؤں کے لیے جیدی بیچار نہیں کرتی ہے تو بھارتی کامیز پارٹی ڈمچانچ بلوک میں ہم لوگ دھرنا پردرسن دیں گے اور یہاں کے گریب گوربہ کو ادھیکار دلائیں گے بجلی کا پانی کا سواس کا روڑ کا نالی کا سارے چیزوں کے لیے یہاں کا کامیز پارٹی ڈمچانچ بلوک میں جنگل جھاڑ پہاڑ میں ہے اور یہاں جہاں کھڑے ہیں یا پسیا گاؤں ہیں جو آج جہاں ہم لوگ جس جگہ پر کھڑے ہیں ایک آتری سے بہت پورانا بلال تھا جو ورسات کے تاراند سورج کمار آیا تھا بچنے کے لیے پانی پڑھ رہا تھا بچنے آیا اور بیچارہ پانچ مینعت بھی نہیں رکھا اور چھت گیڑ گیا اور اُدھب کر کے ان کا مرتب ہو گیا آج دیکھئے جتنا بھی آواز ہے یہاں اندرہ آواز ہے سوی جر جر ستیتی میں ہے اور یہ کھنے یہ ہو جائے گا اور کھنے بال بچہ کا چھتی ہوگا یہ کوئی مطلب ان کا کوئی سمیہ سیما نہیں ہے یا چھتر پیچھڑا چھتر ہے شدور علاقے ہیں یہاں روجی روجگار کے بھی لوگوں کو بہت پرسانی ہے جب لوگ کچھ کرتے تھے تو جنگل جھار میں کچھ دھیبراورا چون کے گجارہ کرتے تھے اس چھتر کا لوگ لیکن آج وہ بھی بند ہو گیا ہے جلہ پرساسن وہ بھی بند کر آ دیئے ہیں اور یہ چھتر کے لوگ بے روجگار ہو گئے ہیں بھوک مری آ گیا ہے آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہیں تو یہاں سچھا کا بےوستہ ہے اور نہیں روجگار کا بےوستہ ہے اور نہیں اور کوئی چیز کا بےوستہ ہے یہ ہم یہاں کے سرکار یہاں کے قرارما ڈی سی سے اور ہم بھرمچات پرکھر بیڈیو سے میرا مانگ ہے کہ اس چھتر میں آ کر کے دیکھیں اور جو سبھی کا آواز جر جر اسثیتی میں ہے یہاں نیا آواز دینے کی کام کریں اور جو بچے لوگ کے ابھی جو اسثیتی ہے یہاں جو سچھا کا بےوستہ نہیں ہے ڈھنگر جیسے تیسے ہیں یہاں کے لوگ جو بے روجگار ہیں وہ روجگار دینے کی ضرورت ہے اور یہاں کے ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کہ سودور ایراد کے چھتر میں لوگ مطلب جاگ روک نہیں ہے پڑھے لکھے بیٹھتی وطلب نہیں ہے جو بہت طرح کی نے پانی کا سادہ نے بجلی کا سادہ میں نے سچھا کا ہے نے سواستہ کا ہے یہاں بےوستہ کرنے کی ضرورت ہے اس چھتر میں خاص کر کے جنگل میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو مطلب چھوٹے چھوٹے سماج سے دلام کرتے ہیں اگر جاگ روک رہتے ہیں تو آج بہت کچھ کیے رہتے ہیں لیکن جاگ روک نہیں رہنے کے کارن لوگ اسی طرح جر جرہ سیتی میں رہ رہے ہیں اس لیے میرا بیسی صاحب سے مانگ ہے کہ بہت جلدی یہاں آ کر کے سرویہ کر کے یہاں نرچن کر کے اور جو ضرورت ہے جنے کی کام کریں اور نہیں تو ہم لوگ روڑ پر اتریں گے اندولن کریں گے اور یہ سب کو عدیکار دلاک رہیں گے سورج کمار کی جن کا مرتب ہوا ہے ان کو موجہ دے اور جو ان کی سورج کمار کے جو ماں ہے وہ جو ہے سو اس کا وقت ہم لوگ سیست مندل ملیں گے بیسی صاحب سے ان کو بھی ملیں گے ان کو موجہ دیا جائے یہی میرا مانگ ہے کہ گریب گروہ چھے ترہے پڑھا لکھا لڑکا تھا بہت موسکیل سے لوگ پڑھایا تھا بچارہ بہار میں رہ کے پڑھتا تھا میں دوری کر گئی کر دھو کر کے پڑھایا تھا لیکن اس طرح در گھٹنا بہت دکھ رہا تھا دمدان نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا